آج شوبر سوئی میں بن رہا ہے انسٹینڈ مینگو پیکل جو کی بہت ہی ایزی ہے اور زیادہ اس میں انگریڈینٹ چاہیے ہی نہیں تو اس کے لیے ہم نے کچھے آم لے لیے ہیں آموں کو اچھے سے دھو کے سکا لیا ہے تو پھر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کٹ دیں گے تو آپ کی مرجعے پر چھوٹے پیس زیادہ اچھے رہتے ہیں تو اس لیے اس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لیں گے تو زیادہ ہمیں اس کو سکانا نہیں ہے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہمیں چاہیے فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے تو یہ آپ کی ریسپی دو تین مینے آرام سے نکل جائے گی آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہو تو اس کے لیے جیسے آئل ڈال لیا ہے لال مرچ ڈال لیا ہے اور جہاں پہ رائی ڈال کے تو کڑی پتے کو ہلک ہلکا سا کٹ کے ڈال دیں گے اگر آپ کڑی پتے کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرجع ہے پر اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ابھی تھوڑے سے گارلک ڈال لیں گے تو اس کا جرحہ فلیور اچھے سے آ جائے گا تو ابھی ہنگ ڈال کے تو اس کو میڈے مانچ پہ پکا لیں گے تو جیسے ہی تھوڑا اس کا بھون جائے گا تو ہم اس کے کلر کے لیے ہم اس میں کشمیری ریڈ چلی ڈال رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہم بھون لیں گے تو ابھی جو ہمارے کچھے کٹے ہوئے آم ہیں تو ان کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ صرف ہمیں تین چار منٹ کے لیے ہی ہمیں اس کو پکانا ہے جادی دیر ہمیں پکانا نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کا کچھا بنچ ہے یہ کرنچی نظر تو اس کے بعد جب پین میں پڑا رہے گا تھنڈا ہوئے گا تو بھی اس میں سے بھی کچھ پرسنٹ پک جائے گا تو اس لیے ہم میڈے مانچ پہ اس کو تین چار منٹ کے لیے پکا لیں گے تو ابھی ہم نمک جو اپنے سواد انسار اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے اور یہ آپ پرانٹھوں کے ساتھ کھائیے بڑے پیس ہوتے ہیں تو کوئی پورا کھا نہیں سکتا تو چھوٹے چھوٹے پیس بہت ہی زیادہ ایزی اور ٹیسٹری لگتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ مرجیس کو اچار کو کھا سکتے ہو تیل بھی آپ اپنے مرجیس سے ڈال سکتے ہو ابھی یہ ہمارا پک گیا تو ابھی ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا تھنڈا کر کے آپ اس کو کوئی بھی کنٹینر صاف کر کے اس میں بھر لیجئے کچھا پن بھی ہے کھٹاس بھی ہے بہت ہی زیادہ ایزی ہے دیکھئے کتنا بنانا تو آپ اسے جرور بنائیے مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے ایک بار یہ ریسپی جرور بنا کے دیکھئے کیونکہ ابھی سیجن میں ہے مہنگو تو آپ کو ایزی اویلیبل ہو جائیں گے تھنگیو تھنگیو سو مچ